پنجاب بار میں پھیلنے والی ڈینگی بخار کی افریت پر کابو نہیں پایا جا سکا منگل کے روز لاہور کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے چھ افراد بخار کے باعث زندگی کی بازی ہار گئے دو افراد میو اسپتال، ایک جنہ جبکہ تین افراد جنرل اسپتال میں دم توڑ گئے علاق ہونے والوں میں ڈاؤنشپ لاہور کا چوبیس سالہ ساجد جبکہ شیرہ کورٹ کا ریحان شامل ہے دوسری جانب پنجاب بار میں مریضوں کی تعداد سات ہزار سات سو چھ اتر ہو گئی جن میں سے لاہور کے سات ہزار ایک سو مریض ہیں کینگ ایڈورڈ کالج میں ڈیلی پریس بریفنگ دیتے ہوئے سیکٹری اگریکلچر نے بتایا کہ اس وقت شہر کے مختلف ہسپتالوں میں ڈینگی کے چھ سو بیس مریض داخل ہیں انہوں نے بتایا کہ حکومت پنجاب نے ڈینگی سے ہونے والی مواد کی تحقیقات اور تصدیق کرنے کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے ادھر لیفٹرنل جنرل ریٹائر زیادین بٹ بھی ڈینگی وارث کا شکار ہو گئے ہیں ان کے خاندانی ذرائع کے مطابق زیادین بٹ کا ڈینگی ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے تہاں وہ گھر ہی پر تیبی امداد لے رہے ہیں جبکہ دوسری طرح مریضوں کے لوحکین کا سرکاری ہسپتالوں میں ناکافی سہودیات اور نیجی ہسپتالوں میں زائے چارجز کے خلاف اتجار جاری رہا پروسس اتنا لمبا ہے کہ اگر اس کو گیگا سیلز کی ضرورت ہے اس کو گیگا یونٹ کی ضرورت ہے تو کل سے لے کر اب تک ہم اس لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں گیگا یونٹ لگایا جائے اور کل شام سے لے کر ابھی تک ہماری باری نہیں آئی ہماری مریض کی سریعیس حالت ہے لیکن کوئی آئیٹ میٹ کرنے کو یہ تیار نہیں بس پینا جول دو پکڑا دیتے ہیں کہتے ہیں بس جائیں تو آپ بعد میں آ جانا ایک ایک بیڈ پہ چار چار پانچ میں مریض اندر پڑے ہیں امرجنسی میں اور انہیں دیکھنے کے لیے صرف ایک یا دو نرسرے ہیں اور جنہیں ڈرپ لگانے کے لیے دس دس مرتبہ ان کے پیچھے چکر لگانا پڑتے ہیں وہ بھی مجبور ہیں وہ کہہ رہی ہم رات سے ڈیوٹی دے رہے ہیں ہم لوگ تو یہاں آئیں کہ یہاں پرائیویٹ گورنمنٹ آسپٹل میں کوئی نہیں سن رہا آپ کو پیچھے پیچھے باگنا پڑتا ہے ادھر زلائی انتظامیہ کا مقررہ فیز سے زیادہ رکوم وصول کرنے والے پرائیویٹس کلینکس اور لیبارٹریوں کے خلاف ایکشن جاری ہے اور تین مزید لیبارٹریز کو سیل کر دیا گیا ہے